اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترم ان کے صدر جماعت مسلم کانفرانس مرزا شویق جرال صاحب ان سے جانیں گے کہ یومی جیتی کشمیر کے حوالے سے وہ اپنی قوم کو کیا پیغام دیں گے بہت شکریہ جی کل کیونکہ یومی جیتی کشمیر ہے اور کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی قوم جو ہے پوری برپور طریقے سے داری اکجیتی کر رہی ہے اور ہم ازاد کشمیر کے لوگ بھی جو ہے اپنے ان کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ جو مقروضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج کی جاریت کے خلاف برپور مضامت بھی کر رہے ہیں اور ان کا ظلم بھی سہر رہے ہیں ان کے ساتھ داری اکجیتی کے لیے ازاد کشمیر برپور پوری مسلم کانفاس سے جتنی زلعی تنظیمیں ہیں ڈویجن کی تنظیمیں ہیں ہلکوں کی تنظیمیں ہیں یونین کونسل کی تنظیمیں ہیں ہماری ایم ایس ایف ہے یود کی تنظیمیں ہیں اور مختلف جو ونگ ہیں ان سب سے میں ادایت کرتا ہوں کہ وہ برپور طریقے سے مقروضہ کشمیری کی بھائیوں کے ساتھ داری اکجیتی کے لیے زنجیر بنائیں اور برپور طریقے سے جتنے بھی وہ زلعی اور تاثیر اور زلعی کے مقامات پر فنک ہیں مسلم کانفاس مقروضہ کشمیری کے بھائیوں کے ساتھ برپور طریقے سے ماضی کی طرح زاری اکر جیتی کرے گی اور مقروضہ کشمیر میں جو ہندوستانی فوج برپور طریقے سے ظلم اور ستم کر رہی ہے اس ظلم سے خلاف ہم برپور طریقے سے انس کی مضامت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی فوج یہاں مقروضہ کشمیر میں لوگوں پر ظلم کر رہی ہے مارے ازاد کے شمی میں سیس فائر میں لائن کے جو علاقے ہیں وہاں بھی برپور طریقے سے شہری بادی پر گولہ باری کر کے لوگوں کو شہید کر رہی ہے لوگوں کو زخمی کر رہی ہے لوگوں کا مال مویشی جو ہے ان کو پر گولہ باری کر رہی ہے مسلم کانفنس کی صدر کی اسیئے سے میں اندوستانی فوج کے اس اقتام کی برپور مضمت کرتا ہوں اور سیس فائر لائن پر آباد لوگوں کو یہ میں ان کی اس جورت کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں مسلح فوج پاکستان کو برپور طریقے سے جس طریقے سے ہمارے ازاد کشمیر کے سیس فائر لائن لوگوں کے آباد لوگوں کو دفاع کر رہی ہے اس پر برپور طریقے سے اس کو خراج تحسین اور مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ان کا کہنا ہے کہ کال پانچ فروری کو یوم یکچیتی کشمیر تمام بھائی برپور انداز سے بنائیں اور بھارت کو اقرارہ جواب دینا چاہیے کہ بھارت جو کشمیر کے ادر مظالم ڈا رہا ہے اس کو وہ روکنے پر مجبور ہو جائے